گلگت بلتستان میں وفاقی ٹاکسز کے نفاس کے خلاف علامتی ہرتال اور دھرنا آٹھ فے روز بھی جاری ہے وزیر آزم شاہد خاکان عباسی نے مسئلہ حل کرنے کے لیے ساتھ رکنی کمیٹی قائم کر دی ہے گلگت بلتستان میں عوامی آکشن کمیٹی اور انجمون تاجران کی کال پر آج بھی ٹاکسز کے خلاف احتجاج جاری رہا اسکردو میں دو بجے کے بعد کاروباری مراکز بند کر کے یادگار شہدہ پر احتجاجی جلسہ منعقد کیا گیا گلگت میں گھڑی باگ کے مقام پر بھی دھرنا جاری ہے دوسری جانب گلگت بلتستان کانسل کے چیرمن وزیر آزم شاہد خاکان عباسی نے ٹاکسز کے مسئلے پر قومی اسیملی اور گلگت بلتستان کانسل کے ارکان پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی ہے کمیٹی میں گلگت بلتستان عوامی آکشن کمیٹی اور انجمن تاجران کے کسی بھی رکن کو شامل نہیں کیا گیا